صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اٹھارہ محرم الحرام ارس مبارک حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علی عالم اجل فازل اقمل قدوہ محققین زبدہ مدققین علامہ دورا سالک مسالک طریق مطین برگزیدہ درگاہ رب العالمین حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علی کی ولادت باسعادت تئیس شابان الموسم آٹھ سو سترہ سنہ ہجری حرات کے علاقے جام اگوانستان میں ہوئی عام رحمت اللہ تعالی علی نے علم کے مرکز حرات اگوانستان میں علم و فنون سے دامن بھرا حفظ قرآن اور علم کی تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد علم باطنی کے لئے مختلف ممالک اور شہروں میں تشریف لے گئے اس لمبے سفر میں آپ بے شمار اولیاء اقتاب کی صحبت سے مستفید اور مزارات کی حاضری و زیارت سے مستفید ہوئے ممتاز صوفیہ اکرام نے اپنے درس سے آپ کی دل و دماغ کو روشن کیا اور نگاہ فیض سے نوازا دوران سیاحت و جہاں گردی جس طرف سے گزرتے گئے دامن مراد میں روحانیت بھرتے گئے حضرت سات الدین کاش غری رحمت اللہ تعالی علی نے آپ کو روحانیت کی دنیا میں روشناس کر آیا آپ کی وصال کے بعد خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی علی کے دست حق پرس پر شرفِ بے عد پایا اور روحانیت کی بلندیاں تیہ کرتے چلے گئے علامہِ دوران سالکِ مسالکِ طریقِ مطین برگزیدہِ درگاہِ رب العالمین حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علی ایک عاشقِ رسول کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں تا حیات عشقِ سرکار کے گنگاتے اور دنیا کو درسِ عشق پڑھاتے رہے آپ کی وجدانیت کا کوئی ٹھکانہ نہیں آپ کا ناتیہ کلام آپ کے عشق کا سرمایہ ہے آپ نے بارگاہِ رسالت میں حدیعہِ عقیدت پیش کرنے کے کئی انداز اختیار کیے ہیں جس سوز گہرائی بلند خیالی اور عشق میں ڈوب کا نات لکھتے اس میں آپ منفرد ہیں آپ کی شخصیت ایک انجمن کی حیثیت رکھتی ہے دنیا تصوف میں آفتہ بن کر چمکے علماء نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف اور صوفیہ نے آپ کے متصوی فانہ رشحات سے تامن دل بھرا آپ کی مشہور و مقبول تصانیف نفحات الانس شرح ملہ جامی وغیرہ میں سے شواہد النبوت توشہ آخرت ہے اس کتاب میں اس ہستی کی حیاتِ طیبہ کا اکسِ جمیل ہے جس کا ذکر قدسیانِ ارش کے لیے بھی سر چشمہِ نور ہے آپ نے اس کے صفہ صفہ پر آلِ محبت کے لیے سیرتِ طیبہ کی موطی بکھی رہے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ان خدمات کو دنیا نے تصدیم کیا عالمِ اجل فازلِ اکمل قدوہِ محققین زبدہِ مدققین علامہِ دورا سالکِ مسالکِ طریقِ مطین برگزیدہِ درگاہِ رب العالمین حضرت مولانا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 81 سال کی عمر میں جمعت المبارک 18 محرم الحرام 898 سنہ ہجری میں وصال فرمایا اور آپ کا مزارِ مبارک حرات اگوانستان میں مر جائے خلائق ہے جہاں سے لوگ من مانی مرادے پاتے ہیں اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل نہیںدل together ہمارم خلائق ہے فمال منتے Confederہ